پچیس دسمبر انیس سو انچاس کو لہور کے کاروباری گرانے میں پیدا ہونے والے نواز شریف نے اسی کی دہائی میں سیاست شروع کی جب فوجی عامر زیالحق نے انیس سو اکاسی میں انہیں پنجاب کا بینہ میں وزیر خزانہ تائنات کیا انیس سو پچاسی میں پہلی اور انیس سو اٹھاسی میں دوسری بار پنجاب کے وزیر اللہ بنے اسلامی جمہوری اطاعت کے پلیٹ فارم سے انیس سو نوے کے عام الیکشن کے نتیجے میں چھے نومبر انیس سو نوے کو ملک کے بارے میں جانب بنے جہاں وہ آٹھ جلائی انیس سو ترانوے تک کام کرتے رہے جب صدر اسحاق خان نے ان کی اسمبلی تحلیل کر دی نواز شریف نے مسلم لیگ نواز کے نام سے اپنی الگ سیاسی جماعت قائم کی اور انیس سو ترانوے کے عام انتخابات میں حصہ لیا الیکشن کے نتیجہ میں پینجی بٹو وزیر آزم منتخب ہوئی تو نواز شریف انیس سو چھانوے تک اپوزیشن لیڈر رہے انیس سو ستانوے کا جنرل الیکشن جیت کر ایک بار پھر ستران فروری انیس سو ستانوے کو وزیر آزم منتخب ہوئے بارہ اکتوبر انیس سو ننانوے کو جنرل پرویر مشرف نے ماشرلہ لگا کر ان کی حکومت برطرف کر دی نواز شریف تیسری بار اس وقت وزیر آزم بنے جب دو ہزار تیرہ کے الیکشن میں ان کی جماعت مسلم نون نے کامیابی حاصل کی نواز شریف پانچ جون دو ہزار تیرہ کو تیسری بار وزیر آزم بنے جس عہدے پر اٹھائیس جلائی دو ہزار ستنہ تک برقرار رہے نواز شریف مجموعی طور پر نو برس سے زائد اصار تک وزیر آزم رہے وہ ملک کی وزارت عظمہ کے عہدے پر سب سے زیادہ مدد تک رینے والے وزیر آزم ہیں